موسیقی میں ہوں مومن اور میں ہوں بڑا لوجکل میرے ذہن میں آتے ہیں کئی سوالات یہ ہے میری ماما جو دیکھنے میں بہت سیدھی سادھی لگتی ہیں مگر ہیں وہ بہت سمارٹ ان کے پاس ہوتا ہے میرے ہر سوال کا جواب آج میں پوچھوں گا ماما سے رمضان کے بارے میں سوال السلام علیکم ماں رمضان آ گیا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے بیٹا روت حلال کمیٹی چاند دیکھتی ہے اور چاند کے نظر آ جانے پر رمضان کا اعلان کیا جاتا ہے یہ رمضان کیا ہے رمضان اسلامی کیلنڈر کا نائنٹ منت ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے بیٹا اس لیے کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا اور اس مہینے میں ہر کی جانے والی نیکی کا کئی گناہ سواب ملتا ہے یہ روزہ کیا ہے روزہ ہمارے تمام باڈی پارٹس کا ہوتا ہے آنکھ سے کوئی بری چیز نہ دیکھیں زبان کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکیں اور اچھی باتیں کریں کان سے ہم کوئی بری باتیں نہ سنیں یعنی گانا وغیرہ نہ سنیں اور ہاتھوں سے نیکی کے کام کریں اچھا اب سمجھ آیا اب مجھے بتائیں کہ ہمیں روزہ کے دوران کیا کرنا چاہیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور نماز وقت پر پڑھنی چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے دعا کرنی چاہیے نیکی کریں یعنی کہ چارٹی کریں کسی کو آپ کو پتا ہے کہ مسکرہ کر دیکھنا بھی نیکی ہے روزہ رکھیں اب اللہ کی کریشنز پر غور کریں اور دوسروں کا خیال رکھیں یعنی کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں خیال رکھیں کہ آپ کی ارگت میں کوئی بھوکا نہ سوئے کیا یہ سچ ہے کہ رمضان میں شیطان ہمیں نہیں بیکا سکتا جی بالکل رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس لیے وہ ہمیں نہیں بیکا سکتا اوکے ماں آپ سمجھ آگئی ہے اب میں نماز پڑھنے چلتا ہوں اوکے ماں آپ پڑھنے چلتا ہوں بھرکتا ہوں بھرکتا ہوں بھرکتا ہوں